بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا نازکی یورپ میں شدید سردی اور برف پاری سے نظام زندگی بری طرح متاثر کزشتہ ایک ہفتے میں کم از کم چھالیس افراد حلاق یمن کا بہران مزید سنگین ہوتا ہوا دو کروڑ سے زیادہ افراد کو انسانی بنیادوں پر امداد کی ضرورت اور ہماری خصوصی سیریز ویمن آن ویلز میں آج ملیں گے اروج فاطمہ سے جن کیلئے سکوٹی چلانا خودمختاری اور آزادی کی علامت ہے برطانیہ اور یورپ کے دیگر ممالک اس وقت سخت سردی کی لپیٹ میں ہیں سرد موسم اور برف پاری کے باعث جہاں نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے وہاں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران یورپ میں اب تک چھالیس اموات بھی ہوئی ہیں موجودہ سرد موسم کی لہر کی ذمہ دار سائیبیریا سے آنے والی ہوائیں ہیں اسی لئے برطانیہ میں سردی کی اس لہر کو بیست فرم دے ایسٹ کہا جا رہا ہے جبکہ یورپ میں اسے سائیبیرین بیر کہا جا رہا ہے تفصیل کے ساتھ اتھر کازمی موسم کے لحاظ سے پہلی مارچ کو باہار کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے لیکن حالت یہ ہے برطانیہ میں سکوٹلینڈ اس سرد موسم سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے ٹریفک کا نظام دھرم بھرم ہو گیا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ پوری رات موٹر ویز پر فسے رہے بیس منٹ میں ہم نے صرف ایک سو گز کا فاصلہ تیہ کیا پہلے موسم اچھا تھا اور آسمان صاف تھا لیکن اچانک تیز برفباری شروع ہو گئی اور آسمان مکمل سیاہ ہو گیا یورپ کے دیگر ائرپورٹس کی طرح گلاسگو بھی متاثر ہوا ہے متعدد پروازیں منسوخ کرنا پڑی ہیں پہلے کہا گیا تھا کہ برفباری کی وجہ سے آدھا گھنٹہ فلائٹ لیٹ ہوگی لیکن اب تو کئی گھنٹے گزر چکے ہیں ائرپورٹ پر پھرسے افراد کو امدادی تنظیموں نے بستر فرام کیے خراب موسم کے باعث جانور خوراک کی تلاش میں آبادیوں کا رخ کر رہے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی موسم مزید خراب ہو سکتا ہے اگلے چند دن تک سخت سردی رہے گی بیسٹ فرام دا ایسٹ کے بعد ایمہ نامی توفان یورپ کی جانب بڑھ رہا ہے جس کے باعث مزید برفباری متوقع ہے خراب موسم کے باعث برطانیہ بھر میں کئی سکول بھی بند کر دئیے گئے ہیں یہ خراب موسم جہاں کئی لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہے تو وہاں کچھ اس سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں بی بی سی کے محولیات کے نامنگار نوین کھڑکا نوین آج مارچ کی پہلی تاریخ ہے بہار کا پہلا دن ہے بہار درجہ حرارت مائنس ٹو نورمل تو نہیں ہے نہیں یہ نورمل نہیں ہے اور اس کی وجہ جو ہے کچھ دو ہفتے پہلے نورت پول کے اوپر تقریباً اٹھارہ میل اوپر کچھ اچانک ایسا ہوا جس سے جو یہ بتا رہے تھے بیسٹ فم دے ایسٹ وہ جو سردی کی ہوا وہاں سے آنے لگا اور یہ تو تھا ہی اب جو ہے ساتھ سے ایک جو سٹوم ہے توفان ہے وہ آرہا ہے اور یہ دو موسم جو ہیں ان کی ٹکراو ٹکراو جو ہو رہا ہے اسی کا ریزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں تو بیسٹ فم دے ایسٹ اور سٹوم ایما ہیں کیا یہ دونوں چیز دیکھیں بیسٹ فم دے ایسٹ یہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ نورت پول کی اوپر جو تقریبا اٹھارہ میل اوپر اچانک گرم ہوا تو اس گرمی کی وجہ سے جو یوروپ سے جو جیٹ سٹریم جو نارمل جاتی ہے وہ کمجور پڑ گیا اور وہ کمجور پڑنے کی حساب سے سائیبریا یا پسٹریم روس سے جو یہ سرد کی ہوا آتی ہے وہ حاوی ہو گیا اور وہ ہمارے یہاں اس طرف آنے لگا وہ ہوا بیسٹ اور اسٹ اب اتنے میں کیا ہوا کی نیچے سے پورچوگل سے جہاں یہ شروع ہوا سٹرم ایما تو اس کی وجہ سے جو ہوا جو ہے وہاں سے سرد کی ہوا آ رہی تھی یہاں سے اب پانی آنے لگا تو پانی وہاں سے جو پانی جو تفان سے پانی آتا ہے اگر یہ تھنڈا نہیں ہوتا تو ہم آج یہاں برسات دیکھتے کافی برسات دیکھتے لیکن اب کیا ہوا کہ پانی جو آ رہا تھا وہاں سے تھنڈ ہوا آ رہا ہے وہ اسے برف بنا رہا ہے اور برف پر برف اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائد آپ گھر جائیں گے تو آپ کی سائد پتہ نہیں کتنے بجے پہنچیں گے لیکن تو یعنی یہ جو اس وقت موسم ہے برطانیہ میں بھی اور یورپ میں اس کا تعلق جو عالمی سطح پر جس کو ہم عالمی ہیتے تھے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں اس میں انکریز یا اس میں جو بڑھاوا جو اس میں ہو رہا ہے اس سے بھی ہے دیکھئے کوئی بھی سائنٹس ابھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں یہ گلوبل وارمنگ کی بجے سے ہوا ہے لیکن جو لانگ ٹرم پریڈکشن ہے کہ گلوبل وارمنگ کی بجے سے اس طرح کی ایونٹس اس طرح کے موسم جو ہے آپ دیکھتے ہیں ایکسٹرم کہتے ہیں کہ اگر برف پڑتا ہے تو بھی کافی پڑتا ہے یا پھر جو سٹروم آتی وہ بھی بہت ہی سٹرونگ ہوتا ہے اس طرح کی ایونٹس جو ہے یہ بڑھتا ہی جائے گا اور یہ جو لانگ ٹرم پریڈکشن میں ہے اس میں یہ فٹ ہوتا دیکھتا ہے لیکن میں نے جو کہا کہ کوئی بھی سائنٹس ابھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گلوبل وارمنگ ہی ہے نوین کھڑکا ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آپ کی دلچسپک ان خبروں میں سرگودہ کا ایک گاؤں ایچ آئی وی ایڈز کی لپیٹ میں کیسے آیا کیا پاکستان نے چینی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا ہے اور برطانی کا علاقہ بلیک برن ایجائی نجات خواتین کاؤنسلر کیوں منتخب نہیں کرتا یہ خبریں بہت پڑھی جا رہی ہیں اور اب ذکر یمن کا اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ عرب ممالک میں سے خریب ترین ملک یمن انسانوں کا خود سے پیدا کیا ہوا سب سے بڑا بہران بن چکا ہے مارچ 2015 سے اب تک کم از کم نو ہزار افراد حلاق جبکہ پچاس ہزار سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں دو کروڑ پیس لاکھ سے زیادہ افراد جو کہ آبادی کا پچھتر فیصد ہیں انہیں انسانی بنیادوں پر امداد کی اشد ضرورت ہے اور اسی لاکھ سے زیادہ کو فاقہ کشی کا سامنا ہے لیز جیسیٹ کی ریپورٹ پیش کر رہی ہیں امبر خیری جزیرہ نمہ عرب کے اوپر یمن کے ساحل سے زراب پرے سعودی عرب اور اس کے اتحادی آسمانوں پر راج کر رہے ہیں اور نیچے سمندر پر بھی ان کا قبضہ ہے ان بحری جہازوں کے راستوں پر جو دنیا میں توانائی کی سپلائی کے لیے سب سے اہم گزرگاہیں ہیں اور غیر قانونی تجارت کے لیے سمگلنگ کے روٹ بھی سعودی عرب کا کہنا ہے کہ یہی سے اس کا دیرینہ دشمن ایران یمن میں ہوتی باغیوں کو اسلحہ سپلائی کرتا ہے ایچ ایم ایس مکہ وہ سعودی جہاز ہے جو یمن کی سب سے مصروف بندرگاہ حدیدہ کو جانے والی کشتیوں کی نگرانی کرتا ہے کپتان مصفر الشمرانی کا مشن اس جنگ میں بہت اہم ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ سب ہی کشتیوں بشمول انسانی بنیادوں پر امداد لے کر جانے والی کشتیوں کو بھی شک سے دیکھا جاتا ہے یمن کی فوج اور قبائلی افراد دارالحکومت سنا کو ہوتیوں سے واپس حاصل کرنے کے لیے اب اس سے صرف سولہ کلومیٹر دور ہیں جنرل نصر الدبانی کو معلوم ہے کہ اب کڑی جنگ ہونے والی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی سپاہی جانتے ہیں کہ اس طرح کے علاقے میں کیسے جنگ کرنی ہے یہ سنا میں سعودی فضائی حملے کے بعد کا منظر ہے سعودی سربراہی والا اتحاد برطانیہ، امریکہ اور فرانس سے حاصل کیے گئے جدید اسلحے کی مدد سے دشمن کی صفوں پر تابر توڑ حملے کر رہا ہے سعودی اسرار کرتے ہیں کہ عام شہری ٹارگٹ نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ حملے کی زد میں آ جاتے ہیں بہت سے دوسروں کی طرح اتحادی افواج کی بمباری میں اس خاندان کا گھر بھی تباہ ہو گیا سبت سلا کہتی ہیں کہ ہم مدد کے لیے بھیگ مانگ رہے ہیں میرے تین بچوں نے کھل کھانا نہیں کھایا میں بیمار ہوں میں ہمیشہ بیمار رہتی ہوں نہ زندہ ہوں نہ مردہ اس جنگ سے فرار ممکن نہیں اس عرضی پناہ گاہ میں کھدائی جاری ہے ان کی یہ کوشش ہے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی بچا ہے اس سے کوئی نیا گھر بنائیں عرب ممالک کا غریب ترین ملک اب علاقائی طاقتوں کا میدان جنگ ہے مشرق وستہ مزید سلگ رہا ہے اور سعودی عرب اور ایران جانتے ہیں کہ وہ آگ سے کھیل رہے ہیں لیس جوسیٹ کی رپورٹ بی بی سی اردو کی پروگرام سہر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا کیا صرف مذہبی تعلیم دینے والے اداروں کو سکول کے زمرے میں شامل بھی کیا جانا چاہیے بی بی سی کی خصوصی رپورٹ اور بائیکر خواتین کی کہانیوں میں آج دیکھیں گے کہ کس طرح سکوٹی نے اروج کی زندگی میں آسانیاں پیدا کی بی بی سی اردو کی پروگرام سہر بین مکبر پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی بی بی سی کی ایک تحقیق کے بعد برطانیہ کی کاؤنٹی ایس ایکس میں پولیس نے ایک مشتبہ خیر ریجسٹر شدہ سکول کے خلاف بچوں کی حفاظت کے حوالے سے تفتیش شروع کر دی ہے جو یہودی عبادتگاہ یہ سکول چلاتی ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ سکول فلحال بند کر دیا گیا ہے اور وہ خود ان الزامات کی تفتیش کر رہے ہیں برطانیہ میں ساڑھے تین سو سے زیادہ خیر ریجسٹر شدہ سکول ہیں سکول کے نگرائے دارے آف سٹیٹ کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ان سکول کو بند کرنے کا اختیار نہیں بی بی سی کی خصوصی نامنگار لوسی ماننگ نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ کیا صرف مذہبی تعلیم دینے والے داروں کو سکول کے زمرے میں شامل بھی کیا جا سکتا ہے ان کی رپورٹ پیش کر رہی ہے سمرہ فاطمہ بچے اپنے سکول کا رخ کرتے ہوئے فرق صرف یہ ہے کہ یہ سکول باقاعدہ ریجسٹر نہیں کیا گیا ہے ابھی نو بجنے میں پانچ منٹ باقی تھے کہ ایک سکول بس اس گھر کے باہر پہنچی اور مزید بچوں کو لے کر آئی یہاں کم از کم تیز بچے آئے اگر کسی سکول میں پانچ سے زیادہ بچوں کو ایک ہفتے میں اٹھارہ گھنٹے سے زیادہ تعلیم دی جائے تو ایسے سکول کو باقاعدہ ریجسٹر کروانا ہوتا ہے ہم نے جب اس سکول کے دروازے پر دستک دی تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ ایک کلب ہے سوری شمالی لندن کے علاقے سٹامفرڈ ہل میں رہتی ہیں سوری ان کا اصل نام نہیں ہے اور ان کی آواز استعمال نہیں کی جا رہی ہے وہ کہتی ہیں کہ کمیونٹی کے دباؤ کی وجہ سے انہیں اپنے بیٹے کو تیرہ سے سولہ سال کے بچوں کے لیے غیر ریجسٹر شدہ سکول بھیجنا پڑے گا وہ اس کی تعلیم یا اس کی تعلیم کی کمی کے بارے میں پریشان ہیں ہم برطانیہ میں رہ رہے ہیں لڑکے انگریزی نہیں بول سکتے انہیں ساری زندگی حکومتی امداد پر انحصار کرنا ہوگا بچوں کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا جاتا آپ کو کیسا لگا کہ متعلقہ لوگوں کو متنبع کرنے کے بعد بھی ایسے سکولوں کے بارے میں کچھ نہیں کیا گیا میں بہت غصے میں ہوں مشکلات کے باوجود بھی میں نے یہ قدم اٹھایا انہوں نے کہا وہ میری مدد نہیں کر سکتے مدد سے اور دیگر مذہبی تعلیم دینے والے ادارے جو سکول کے بعد پڑھاتے ہیں انہیں ریجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی مگر ان میں سے کچھ کے دیگر اداروں سے روابط کے بارے میں خطشات سامنے آئے ہیں بومنگم میں قادریا ٹرسٹ کے کمیونٹی اور تعلیمی سنٹر میں بچوں کو دن میں تین گھنٹے کے لیے تعلیم دی جاتی ہے اس سنٹر کے ایک پروگرام میں جہاں بچے بھی موجود تھے وہاں ایک پاکستانی ملٹن گروپ کا ترانہ پڑھا جا رہا تھا گلاسکو میں مذہبی منافرت کی وجہ سے قتل کیے جانے والے ایک دکاندار کا قاتل اس ادارے کے سربراہ کے خیالات سے متاثر ہوا تھا سنٹر کا کہنا ہے کہ گانے والی نے اس میں اپنی مرضی سے اشاعر شامل کیے تھے اور انہوں نے اس پر سخت اعتراض کیا تھا پہلے ہم نے لندن کے ساؤت ہینڈ میں ایک مبینہ غیر ریجسٹر شدہ سکول کے بارے میں رپورٹ پیش کی جس میں ایک بچے کے ساتھ مار پیچ کی گئی اور ایک بچے کو بظاہر تھپڑ مارا گیا پولس نے یہاں بچوں کی حفاظت کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی ہیں یہاں کمیونٹی نے اسکول کی موجودگی سے انکار کیا مگر ہم نے اس سکول کا ایک اشتہاری کتابچہ بھی دریافت کیا ہے اس کتابچے کے مطابق یہاں ذاتی توجہ دی جاتی ہے اس سکول کو فلحال بند کر دیا گیا ہے اور کنیسہ یعنی یہودی عبادتگاہ اس کی تحقیقات کر رہا ہے بی بی سی نے ان معاملات کے لیے قانونی ہدایت نامے کی کاپی حاصل کی ہے جو یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ اب تک ایسے صرف چند سکول ہی کیومنٹ کیے گئے ہیں یہ دوہزار چودہ میں یہودی مذہبی سکول یوشیوہ کے بارے میں شائع کیا گیا تھا اور ادارہ برائے تعلیم میں بھی اس کا ذکر کیا گیا تھا اس کے مطابق ایسے ادارے جو صرف مذہبی تعلیم دیتے ہیں انہیں سکول کے زمرے میں شامل نہیں کیا جا سکتا اور اسی لیے انہیں بند بھی نہیں کیا جا سکتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پلنے بڑھنے والے بچے ایک ہی مذہب کی تعلیم حاصل کریں اور وہ مذہب ان کی طرز زندگی کا مکمل حصہ ہو وہ کس نویت کا کام کریں وہ کس طرح کے انسان بنیں وہ کس طرح کا پیشہ اختیار کریں اگر یہ قانونی طور پر جائز بھی ہے تب بھی یہ مناسب نہیں ادارہ برائے تعلیم کا کہنا ہے کہ وہ کسی اور طرف سے پیش کی گئی قانونی رائے پر تفسرہ نہیں کر سکتا ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی سکول غیر قانونی طور پر چلایا جا رہا ہے تو کاروائی ہونی چاہیے مگر ہر صبح ہزاروں بچے اب بھی غیر ریجسٹر شدہ سکولوں میں جاتے ہیں لوسی ماننگ کی رپورٹ اور اب بی بی سی اردو کی خواتین بائیکرز پر مبنی خصوصی سیریز میں آج ہم آپ کو ملوار رہے ہیں لاہور کی اروج فاطمہ سے جنہوں نے شہر کی تیز رفتار زندگی میں وقت بچانے اور آرام دے سفر کیلئے چنا ہے سکوٹی کو اروج کیلئے سکوٹی خودمختاری اور آزادی کی علامت ہے اور لال رنگ کی ان کی سکوٹی پر اروج کے ہم سفر ہوتے ہیں ان کے چار سالہ پیٹے مہت بی بی سی کی نامنگار ہینہ سعید نے اروج سے ملاقات کی میرا نام اروج فاطمہ ہے اور میں لہور شہر میں دیتی ہوں میرا مینڈی کام پلی سیلز کا ہے اور سکوٹی ایک واحد حل تھا جس کی ویسے میں بہت سائی چیزوں میں ٹائم بچا سکتی ہوں اور افیشنٹی اپنے کام کر سکتی تھی کیونکہ کلائنٹ کے پاس اگر گاڑی لے کے جاؤ اور واپس آؤ تو تب تک مجھے پتا ہوتا تھا کہ میں نے بچے کی جو چیزیں لے نیا وہ نہیں لے پاتی یا اگر میں اس سے پرومیس کیا ہے کہ میں اس کو فوٹبال کلاب لے کے جانا اچھے بجے تو وہ ایمپوسیبل کیس ہے تو باہر ایک بس اور ٹریفک اور پھر یہ اپنے پول بننا اور انڈر پاس بننا کنسٹرکشن ان سب کے جھمیلوں میں آپ کی نوکری کا تو پھر دیوالیا نکل جائے گا آپ کا بھی نکل جائے گا سو اس سب کو دیکھتے ہوئے موٹر سائیکل یا بائک یا سکوٹی ایک بہت اچھا سلیوشن تھا جب میں نے کیا تو شروع میں لوگوں کے لیے کافی سرپرائزنگ تھا میرے سراؤننگ میں تو کیونکہ ان سب کو تھا کہ تم گاڑی کیوں نہیں چلا رہی ہو جب ہے بھی تو بھی نہیں چلا رہی ہو میں ایک انڈپینڈنٹ وومن ہوں ایک سنگل مدر ہوں یعنی میں اپنے بچی کی پرورش خود کر رہی ہوں مجھے جو سب سے بڑا چیلنج کا وہ یہ کہ کل کو شاید میرا بیٹا یہ نہ کرے کہ اگر میرے میرا باپ ہوتا ساتھ میں تو شاید وہ مجھے بائک پہ لے کے جاتا تو باپ ہی مطلب جب ماں گاڑی پہ لے کے جا سکتے تو ماں سب کچھ کر سکتی ہے وہ لڑکا ہے تو اس کی تربیہ تبیز ہے تو وہ کبھی یہ نہ سوچیں کہ موبیلیٹی یا یوٹیلیٹی ان دونوں چیزوں کو جنڈر سے افیلیٹ کیا جائے شروع میں ماں جب میں ساتھ بیٹھتا ہوتا تھا تو ماں ایکسائیٹمنٹ میں بہت کیونکہ جس دن میری سکوٹی آئی تھی اس دن اس کی وہ پاؤں والی سکوٹی آئی تھی ہم کہتے تھے کہ ہم دونوں کے پاس سکوٹی آگئی ہے میں نے بہت کلوزلی لوگوں کو observe کیا اس معاملے میں کھوڑا ایسا پروبلم آتا ہے کیونکہ ان کے لئے بہت الگ بات ہے کہ کوڑی بائک تھے ان در پاسٹ ایک چھوٹی سی ٹکر میں نہیں ہوئی تھی وہ اسی طرح ہوئی تھی کہ چاچا جی آ رہتے ہیں اور چاچا جی کو یقین نہیں آیا لڑکی بائک ہے اور بچہ تو ہوئی کوٹی جو ہے وہ میں لیے ایک خود ادمادی کا نام ہے اور سب سے اہم اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کی رفتار کو کابو میں رکھنا اور کتنا بہانے کتنا کم کرنے اوزار سمجھ لیں یا ایک طریقہ ہے اروج فاطمہ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سربین کا اہم موضوع تھا یورپ میں شدید سردی سرد موسم اور برفباری کے باعث جہاں نظام زندگی پوری طرح متاثر ہوا ہے وہاں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران یورپ میں اب تک چھالیس امواد بھی ہوئی ہیں موجودہ سرد موسم کی لہر کی ذمہ دار سائیبیریا سے آنے والی ہوایں ہیں اسی لئے برطانیہ میں سردی کی اس لہر کو بیسٹ فرم دے ایسٹ کہا جا رہا ہے جبکہ یورپ میں اسے سائیبیرین بیر کہا جا رہا ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارے صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹوٹر ہینڈل ایٹ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں تجزیوں تفسروں تصاویر اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہیے آلی ناز کی قرب اجازت دیجئے